موسیقی 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 کے لیے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کیسز مقرر کرنے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی نے نظر ثانی درخواستیں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سمات کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو سپریم کورٹ دستاویزات کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے نظر ثانی درخواستوں سے مطالق رائے دی کہ نظر ثانی صرف وہی تیرہ ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی فیصلہ سنایا مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کا فیصلہ تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا ہے چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلے سے اختلاف کیا ہے ادھر نون لکے صدر نواز شریف کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جارہا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا ہے آؤ تمہیں انصاف دیں گے ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا گیا ہے فیصلے دینے والوں کو اب سوچنا ہوگا کل وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی طرح ججز پر تنقید کی تھی انہیں تنبی کی تھی اس تمام سیاسی میل ملاپ اور محاذ آرائی کے درمیان مشہور عالم دین مفتی تقی عثمانی نے موجودہ سیاسی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا سیاسی نظام آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے اس لیے ملک کو غلامی سے نکالنے والی تحریک انصاف تحریک سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہوتی ہے معاف کیجے گا ہر الیکشن میں دھان لگی باتیں ہوتی ہیں عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی اس بیان کو اپوزیشن اور حکومتی حلقے کیسے دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی من مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سینیٹر ہمائیو پروگرامیں میرے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزاروں آپ دونوں کی اجازت سے میں محمد صاحب سے بات کا آغاز کر لیتی ہوں کیونکہ جی جوائی بتا رہی ہے سر قائدہ آپ لوگوں نے تو یہ رضا مندی کا اظہار کر دیا اسیملیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سر کیا واقعی یہ سب کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابد و یا کا نستائن دیکھیں ہمیں اسیملیاں میں رہنے کا اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں کہ نہیں ہم آگے تو اس میں رہے بائی ہک اور بائی کروک ہمیں نہ پہلے شوق تھا نہ آج شوق ہے اسیملیاں میں آنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام نے آپ کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیج ہے اور آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ عوام کے لیے کچھ کام کریں ٹھیک ہے اب اگر وہاں آپ جا کے یہ دیکھتے کہ وہاں پہ ہر چیز ٹھیک نہیں ہو رہی یا جس طریقے سے پاکستان کا سسٹم چل رہا تھا یا چل رہا ہے جب آپ اس سسٹم سے آپ ایز ای ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے تو آپ وہاں سے کہتے ہو کہ یار میں یہ چیز نہیں کرنا چاہتا آج اگر ہم یہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہمارے درمیان اور جے یو آئے کے درمیان میں اس وقت کنیکشن ہے باقی ہم لوگوں کی آئیڈیالوجی فرق ہے ہم وہاں پہ ایز اپارٹنرز آگے جانے کی بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے کہ پاکستان میں سر یہ تو کنفرم کریں نا یہ تو کنفرم کریں نا جو مولانا خسر ایمان صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے اسیمبلی آپ لوگ توڑ دیں گے یقین دہا نہیں کروا دی ہے ہم کوئی پروپلم نہیں ہے یقین دہا نہیں کروا دی ہے انہیں دیکھیں مجھے اس کا چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں مجھے معلوم نہیں ہے اور یہ چونکہ آج بات ہوئی ہے کل صبح جو ہم لوگوں کی ایز ای سپوکس پرسن ہم لوگوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کی چیز کیا ہے لیکن میں ان پرنسپل بتا رہو ان پرنسپل پاکستان تیری کے انصاف کو استیفہ دینے میں کسی اسیمبلی سے استیفہ دینے میں کوئی پروپلم نہیں ہے ان پرنسپل نہیں ہے ان اگر آپ یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں تو آپ ایک بار پھر غلطی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ غلطی آپ پہلے بھی دھورا چکے ہیں اور دوسری طرف اگر حکومت آپ پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے اور اگر اس فیصلے پر عمل درامت بھی کر لیتی ہے تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ اب اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سٹریٹیجی بنانی چاہیے اس سٹریٹیجی کو ذرا فول پروف ہونا چاہیے اس میں کچھ چیزیں میرے لحاظ سے کچھ چیزیں پہلے ہونی چاہیے اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو یہ سٹیپ لینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر کرنا ہے تو کرنا ہے سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے سر دیکھیں وہ سٹریٹیجی پھر ڈسکشن کے بعد پتہ چلتی ہے نا کہ کیا ہونی چاہیے یقین دیہانی آپ نے پہلے کرا دی سٹریٹیجی نہیں دیکھیں یقین دیہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی پوچھے کہ آپ پوچھے گا کہ یار دیکھو اگر اس کے لیے تمہیں اسیمبلی چھوڑنی پڑے would you be ready to do it آپ کہو کہ yes i'll be ready to do it but that doesn't mean کہ آپ ابھی چھوڑ رہے ہو آپ کہو گے کہ ہاں اگر مجھے اس کام کے لیے اسیمبلی چھوڑنی پڑے ٹھیک ہے نا آپ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنی جوب چھوڑنی پڑے گی اور اگر میں نے وہ کام کرنا ہے میرے اس کے اندر میرا ایمان ہے تو میں کہوں گا ہاں میں چھوڑ دوں گا لیکن that doesn't mean میں بھی چھوڑ رہا ہوں آپ کا point ہے کہ پی ٹی آئی اس چیز کے لیے ready ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے یقین دیاری میں کروا دی سر بچ صاحب یہ harmony نظر آ رہی ہے اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان یہ مفاہمت ہو رہی ہے تو یہ آپ لوگ کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے حکومت کے لیے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی اب ٹوٹ موٹ کا شکار ہے کوئی لیڈر موجود نہیں ہے ہر روز ایک نئی بات آتی ہے وہ جو کے پی کے ہیں نا وزیراعلا وہ جاتے ہیں وہ آگے ایک نئی بات کر دیتے میں کسی کی نہیں مانتا یہ اب مولانا صاحب ان کے لیڈر ہے چلے یہ بات ہوگی نا مولانا صاحب کو یہ سلام کر دے گا انہوں نے یہ ان کے پیچے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مولانا صاحب کے بارے میں یہ جو کچھ کہتے تھے سر اتنا ہی لائٹ لیتے لیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ آتا ہے تاغر صاحب کو اس دن پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی سر بین لگانے کی لائٹ کر رہے ہیں آپ ہی دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ہم سوچ رہے ہیں فیصلہ کریں گے جو بھی ہے تو جو سیاسی جماعت میں یہ اس لیے کہہ رہے ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے آپ دیکھیں اس میں کتنے گروپ بن جائیں گے تو انہوں نے یہی بات کرتی ہے لیکن مولانا صاحب ایک زیرق سیاستدان وہ جو کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے اب میں نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا استیفے دے کے پہلے انہوں نے دیکھ لیا اگر اب یہ کے پی کے میں بھی استیفے دیتے ہیں قومی سیملی میں بھی استیفے دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ وہ غلطی کریں گے جو پہلے کی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھ کے ان کے جو مسائل ہیں یہ اس طرف آنا نہیں جاتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کریں گے اگر ان کی طرف سے استیفے آ جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے کیا پورے پاکستان میں پھر الیکشن کروائیں گے یا جہاں جہاں استیفے ہوں گے وہاں وہاں آئے گے جہاں جہاں انہیں استیفے دینے ہم آئے الیکشن کرا دیں گے لیکن اگر یہ بات بتاؤ دوسرا میاں نواشریف صاحب نے ایک بات کی آپ نے کہا جی وہ اس لئے کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں ایک چیز دونوں کے آپ دیکھیں نا چیزیں اس وقت ایک بندہ سڑکوں میں گوم رہا تھا وہ آسف سعید خوصہ صاحب تھے سپریم کورٹ ایک دفعہ نہ کر چکا تھا جب یہ درخواست لے کے گئے تھے یہ پانامہ میں تو انہوں نے کہا جی مارے پاس آئیں ہم آپ کا فیصلہ کرتے ہیں آج میاں صاحب نے دورا ہی وہ بات دیکھیں نا آج کیا ہوا پی ٹی آئی نہیں گئی اس کو کہا آپ سیٹیں لے لیں تو یہ چیزیں اگر ڈالتے ہیں اس نہ کریں گے لیکن ہم ریویو میں چلیں گے آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن وہ بھی گرمیوں کے چھٹیوں کے بعد پر سونا جائے گا پھر سوال یہ بنتا ہے کہ پھر اس فیصلے کا کیا ہوگا سیٹس ملیں گی نہیں ملیں گی کیا ہوگا میں آتی ہوں دوبارہ آپ کے پاس